میں سیسوں کی وجہ سے نہیں گھوم رہا میں صرف دین اور مسلح اور مذہب کی وجہ سے اس لیے تھکے ہوئے چلے لے کر میں بیٹھنا کر میں قربانی دیتا ہوں آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے دیں گے میں اچھا نامی لگوں تک بھی ہر سا کر کائنات کے رب نے کہا میں اس کے دجل اور فریب اور دھوکے کو جانتا تھا اگر میں سال اگر قرآن کہتا تو وہ چوڑا تمہیں کہتا کہ اللہ نے قرآن کو سچ چکا ہے یہ قرآن تھوڑی ہے یہ تو صحابہ کے لیے کی کتاب ہے قرآن تو غاروں میں پڑھا ہے امام آئے گا تو لائے گا قرآن تو وہ ہے جس کے چالیس پارے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے دجل فریب دھوکے کا پردہ چاک کرنے کے لیے زال اکل کتاب قرآن نہیں کہا زال اکل کتاب کہا ایمان والو یہ کتاب سچی ہے جو تو پڑھ رہا ہے سبحان اللہ ایک اور جملہ دینے چلا ہوں اگرے جملے پہ آتا ہوں قدل المتقی آپ کو یاد ہوگا میں کچھ ماہ پہلے یہاں جلالپور میں آیا تھا تب ہی میں اسی حدل المتقیم پہ بولا تھا لیکن وہ انوان میرا اور تھا خلافہ دراشدہ کو میں نے فٹ کیا تھا ان چار پروں پر آئیت میں صرف قرآن پہ بول رہا ہوں پوری توجہ رہے دوسرا جملہ کا حدل المتقیم کہ یہ کتاب میں نے متقیم کے لیے میٹھی ہے یہ کتاب متقیم کی ہدایت کا سمندر ہے رہ رہ و منزل ہے سنگ مین ہے اللہ نے کتنا حلوہ اکرام اللہ نے کتنا باریک اشارہ دیا کتنا باریک بینی کے ساتھ اللہ نے ایک ایک لفظ فساحت و بلاغت کا سمندر ہے اللہ نے ایک ہی جملے میں بہت سارے اشارہ کر دیئے کہ مدل المتقیم ایمان والو خیال کرنا میں نے یہ کتاب متقیم کے لیے بھیجی ہے اگر کوئی کافر نہ مانے تو پریشان نہ ہو نہ ان کے لیے ہے ہی نہیں مدل المتقیم میں نے یہ کتاب متقیم کے لیے بھیجی ہے مومنین کے لیے بھیجی ہے متقیم کے لیے منافقین کے لیے نہیں کافرین کے لیے نہیں مشرقین کے لیے نہیں مرتدین کے لیے نہیں زندگین کے لیے نہیں منونین کے لیے نہیں مردودین کے لیے نہیں اللہ فرماتے ہیں ہدل المتقیم پریشان نہ ہونا اگر کوئی کافر منافق یا بیمان یا مرتد زندگی نہ مانے پریشان نہ ہونا یہ بھیجی میں نے متقیم کے لیے ہے وہ مانے گا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا اب اللہ نے ان تین حرفوں میں اور دو جملوں میں پورے قرآن کا تعارف کرا دیا سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا آگے تفصیر قرآن بالقرآن ہے یہ متقیم کی نشانی ہیں آگے منافقین کی نشانی آگے کافرین کا ذکر دیتا دین کا ذکر جنت کا جہنر کا انبیاء کے ادوار کا صحابہ کا آل بیت کا مراج کا معاملات کا حقود کا عبادات کا معاشرت کا معیشت کا تجارت کا صحافت کا سیاست کا مختلف آگے سے ترزکار ہیں قرآن کا تعارف اللہ نے سورہ قرآن کے شروع میں ان دو جملوں میں ایسا کیا کہ سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا میں نے پھر دست سوال دراز کر دیا اللہ میں اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر اللہ آپ نے تو دو جملوں میں پورے قرآن کا تعارف کرا ڈالا لیکن اللہ میرے دل ابھی بھرا نہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ اس کا تعارف چاہیے اللہ مجھے اور بھی کچھ سوال کرنے ہیں اللہ مجھے اس کا مزید تعارف چاہیے اللہ اس کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے اللہ اس کتاب کا شان کیا ہے اللہ اس کتاب کا مقام کیا ہے اللہ اس کتاب کا احترام کیا ہے اللہ اس کتاب کا اکرام کیا ہے اللہ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے اللہ اس کتاب کا دنیا کے لیے میسج اور پیغام کیا ہے اللہ اس کتاب کا اصلی مقام کیا ہے اللہ اس کتاب کو بھیجنے والے کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کو لانے والے کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کو لینے والے کا نام کیا ہے اللہ یہ کتاب جس مہینے میں آئی وہ ماہ سیام کیا ہے اللہ یہ کتاب جس رات میں اتری اس رات کا شام کیا ہے اللہ اس کتاب کو اگر اس سے دوستی کریں تو اس کا انجام کیا ہے اللہ اس کتاب کو پڑھیں تو اس پر امام کیا ہے تو کائنات کے رب کی طرف سے مجھے جواب ملتا ہے کہ اگر تمہیں ان سارے سوالوں کا جواب جائیے تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو کبھی دنیا کے جنجالوں سے وقت نکال کر آؤ وضو کرو میری کتاب کو اٹھاؤ اسے چومو اسے کھولو اس میں چھومو اس میں بھومو اسے پڑھو اس کی قیرائی تک جاؤ اس سے باتیں کہو سوالوں جواد کرو تم کائناتِ عرض و سما کا جو بھی سوال کروگے عزم سے ابت تک اکتدا سے انتہا تک شروع سے آخر تک عالمِ عرمان سے عالمِ دنیا تک عالمِ دنیا سے عالمِ پرسکتہ عالمِ پرسکتے عالمِ معاشر تک عالمِ معاشر سے عالمِ جنت تک عالمِ جنت سے رقیتی دار تک تم جو بھی سوال کروگے میری کتاب تمہارے ہر سوال کا جواد دے گی نرے تکبیر عزمتِ قرآن حضرت مولانا محمد یاہی عباسی سے دارِ تکبیر فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آونا کبھی دنیا کے جنجالوں سے وقت نکال کر وضو کرو بیٹھو مسجد میں کونے میں گھر میں قرآن کھولو اسے چھوو اسے چھوو اسے پڑھو اسے باتیں کرو سوالا جواب کرو تعلق داری بناو اللہ فرماتے ہیں جو قرآن پڑتا ہے وہ یوں سمجھے جیسے مجھ سے باتیں کرو جیسے مجھ سے باتیں کرو اور یار کھول گازی پراندہ کی میں شوق ہوتے کاش ایسا اللہ کوئی اپنا یار بنو کاش پوری توجہ رکھنا بات آگے بڑھانے چلا ہوں فرمایا میری کتاب کو کھولو اسے پڑھو اس سے سوال و جواب کرو کائناتِ ارض و سما کا تم جو بھی سوال کرو گے میری کتاب تمہارے ہر سوال کا جواب دے گی آؤ جلال پروارو ربانیہ مسجد والو الوی برادران تمہیں قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیرہ صرف زندہ بنے زندہ صرف آؤ آؤ میں تمہیں قرآن کے دروازے پہ لے چلوں اور دروازے پہ دستک دوں قرآن سے پوچھ کر تمہیں بتاؤں کہ قرآن ہمیں اپنا تعریف تو کرا سبحان اللہ اے کتاب تو ہمیں اپنا تعریف تو کرا تو وہ کتاب کہتی ہے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے پوری توجہ رکھنا میں نے پوچھا اے کتاب تو یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے تو ابھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا نام پوچھتے ہو یاسی والقرآن الحکیم میرا نام قرآن ہے میں حکمت کا بہتا ہوا دریعہ سبحان اللہ میرا نام قرآن ہے میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا کام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا کام پوچھتے ہو حدل المتقین میرا کام یہ ہے میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں جو بھی آتا ہے گوتا کھاتا ہے پاک ہو چاہتا ہے اے کتاب تو یہ بتا تیرا اصلی مقام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا مقام پوچھتے ہو بل ہوا قرآن مجید فی لوہی محفوظ میرا مقام یہ ہے کہ میں لوہ محفوظ میں نقش کھڑی ہوں اے کتاب تو یہ بتا کہ درہ دنیا کے لئے میسیج اور پیغام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا پیغام پوچھتے ہو جاؤ کائنات کو بتا دو انہ حضر قرآن یادی لیلتی ہی آقوام میں ہی وہ کتابِ ہدا ہوں جو مجھے سینے سے لگاتا ہے میں اسے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر اور جسریہ کی بلندیوں پہ چڑھا دیتی اے کتاب تو یہ بتا کہ تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو جس رب نے مجھے اتارا صبح قیامت تھا میری حفاظت بھی خود کرے گا اے کتاب تو یہ بتا تیرا شان کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا شان پوچھتے ہو لَوْنْزَلْنَا آزَلْ قُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ اللَّرْ آئِدَهُ خَاشِيَمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْخَجِيَدِ اللَّهُ میرا شان میرا رو میرا تب تبا میرا جاہ و جلال یہ ہے کہ اگر رب مجھے پہاڑوں پہ اتار دیتا وہ بھی میری حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اے کتاب دل کے دلیچے کھولنا ایک ذوق کا جمعہ دینے چلا اے کتاب تو یہ بتا اے کتاب تو یہ بتا تیرا احترام کیا ہے تیرا احترام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو مجھے کوئی پلی چودا ہاتھ نہ لگائے مجھے اگر اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھو میں نے اگلا سوال کر دیا یہ عوام کے لیے تھا ایک سیٹیج کو جملہ دیا کرتا ہوں میں نے اگلا سوال کر دیا کتاب تو یہ بتا تیرا احترام تو سنا جا گیا کہ تُو پلیتوں کے لیے نہیں آئی چرسیوں کے لیے نہیں آئی بھگیوں کے لیے نہیں آئی مراسیوں کے لیے نہیں آئی ہاں پلیتوں کے لیے نہیں آئی بلکہ تُو متقین کے لیے مومنین کے لیے پاک لوگوں کے لیے آئی ہے مجھے تیرا اکرام سمجھا گیا اے کتاب تو یہ تو بتا کہ تیرا اکرام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا اکرام پوچھتے ہو جاؤ کائنات کو بتا دو ازاقوری القرآن فستویو لہوانسیتو لال لکم ترحمون میرا اکرام یہ ہے کہ جب ایمان مجھے فاتحہ میں پڑھ رہا ہونا پھر چپ کر کے مجھے سنا کرو پیچھے اکرام میں شروع کر دیا اے کتاب تو یہ بتا تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے تنزیل ام رب العالمین مجھے عالمین کے رب نے بھیجا اے کتاب تو یہ بتا تجھے لانے والے کا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نظر اپی روح الامین مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر اترا اے کتاب تو یہ بتا تجھے لینے والے کا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نسل اعلیٰ محمد میں محمدِ مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہوں اے کتاب تو یہ بتا تو جس مہینے میں آئی وہ محر سیام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے شعر رمضان اللہ سی انسی لفیہ قرآن میں رمضان کے مہینے میں آئی ہوں اے کتاب تو یہ بتا تو جس رات میں آئی اس رات کا شام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے لیلت القدری خیرم من الفشار میں اس رات میں آئی ہوں جو ایک رات ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر اے کتاب تو یہ بتا اگر تجھ سے دوستی کرے تو اس کا انجام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے اولائی کا اللہ حضم ربہم وہ اولائی کا حب البطرہ ہوں جو مجھ سے دوستی کرے میں اس کی دنیا بھی بنا دیتی ہوں میں اس کی حقبہ بھی بنا دیتی ہوں نارے تکبیر تارے خطب نموت عزمتِ قرآن مقامِ قرآن نارے تکبیر اے کتاب تو یہ بتا تو یہ پڑھے تو اس پر انہیں کیا ہے لگتا ہے تھا گئے ہو دعا میرے پونا گھنٹا بولنا تا پچاس میرے دو رہے ہیں سارو پانچ دوس میرے گریبی میں دے دیتی ہے آج میں سے تھکے وہ دو میں تا فریش ہو رہا ہے سلام اللہ مہترین مہترین دوس میرے دو چارے ہیں رہاں پریشان سرکردان پریما آگوشت بدندہ ہوں نے جت ہمیرے کراس ویلے ساتھی کٹھے پڑھے ہیں سارے ماشا اللہ پاپ ہیں چٹے ڈاڑیاں نے بزرگ میں کودرمباسی سے ایک کندہ کیا ہی ہے میں آگے کشین نہیں کندہ ہی ہے ہاں سے بچا ہوتا تو آگے اری کر پاو تو میں ہی باہر ہو پیڑے ہوتا چوی گندہ ہی ہے 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 نا ناشتہ کرے دا دو ٹین کھل دا ہی ہے ٹین بلا بچہ ہی ہے مولیوک شروع دا پھر تو سا ہی رکھا تھا مراتے میں کن نظرہ مردے کھل دا کے لئے ماشا اللہ پھر کہتے ہیں چلو آپ کم کھاتے ہیں جوان تو چہرہ بھی تو وہ گھنو والا نہیں ہے چہرہ بھی بڑی بشاشت بشاشت ہے میں نے کہا تمہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہیں پڑی یا اللہ تلو تازہ رکھ اس کے چہرے کو جو میری باتیں گو وہ کو سنا ہے مولیوک شروع دن رات سنا رہا ہوں ابھی میرے چہرے پر بشاشت نہ ہو میں تو حضور کا پیغام کائنات کو دن رات سنا رہا ہوں پوری دنیا میں جا رہا ہوں پورے ملکوں میں جا رہا ہوں اور وہاں جا کے اللہ رسول صاحب اعلی بیت کی عظمت کے ڈنکے بجاتا ہوں تو اللہ نے دنیا میں تھی کچھ انام دکھانا ہوتا ہے سلام اللہ پوری توجہ رہے بات کو وائنڈب کرنے چلا کشتی کنارے لگانے چلا گھنٹا ہوں گنا لائے مجھے کہ اے کہ آپ تو یہ بتا کہ جو پڑھے تو اس پر کیا تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے تو میرے پوری توجہ کرنا ہے جمعہ سننا میرا تو میرے پڑھنے کا سواب ڈھونڈ رہا ہے تو میرے پڑھنے کا سواب ڈھونڈ رہا ہے میں تو کتاب سواب ہوں اس کے خالی دیکھو سواب ہے دل سے کہہ دے دل سے کہہ دے تو میرے پڑھنے کا سواب ڈھونڈ رہا ہے میں تو کتاب سواب ہوں مجھے دیکھو سواب سنو سواب چھوو سواب چھوو سواب پڑھو سواب پڑھاؤو سواب سنو سواب سناو سواب میری محفر میں جا کر خالی بیٹھ جائے سواب تو میرے پڑھنے کا سواب ٹوٹ رہے ہیں میں تو گھتادے سواب ہوں میرا دیکھنا سننا سمجھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا میری محفر میں بیٹھ جانا میرے پڑھے ہوئے بچے کے ساتھ پہ ہاتھ رکھنا میرے پڑھے ہوئے بچے کو دو وقت کا کھانا کھلانا میرے اوپڑھے ہوئے مورنی سے عدب سے جا کر ہاتھ ملانا یہ بھی سواب ہے مرمی دیا تو کوئی سواب سمجھا کرو مرمی دیا تو کوئی سواب 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 سایتا لابارسی کونجیو یہی کئے پتہ مولیوں کو جیتری مندے گنوں کوئی کوئی نہیں آلا میں ایم پی ایم میں نے کوئی کھاٹ جا کھاڑنا پاڑا مرمی دیا سب بے رہے سب بے رہے پڑے دبرے پڑھیں دیا مرمی دیا مرمی دیا برباد کی دیا مرمی دیا مرمی دیا راو دلا لیا دیا نا مراد دو سگرن جو کہ پیسے کہنے ہوتا کے کون دلی مانگ تبیدے دلائیاں سے مغلی برواق تارا سکتے ہیں مانگی دلی بیٹا دھوٹا ہی بھرے سی چھٹکی بھرے سی مولی سی برواق تارا اسے دہو دیکھ دھوٹا ہی اوہے مولی تو سنو ایچی اندے اوہے مولی تو سنو ایچی اندے انہا مرادہ تو اتنا حول آدھیدہ کی ہوئی جہاں تکر بچے ہی اے کتاب تو یہ بتاؤ تجھے پڑھیں تو اس پر انعام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے پوری توجہ رکھنا خلاص ایک کلام دینے چلا ہو کہ اگر تم مجھے بن چھوے اٹھا بن چھوے پڑ بن دیکھے پڑ بن اٹھائے پڑ بغیر وضو کے پڑ بغیر وضو کے پڑنا جائز ہے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز میں تچ کرنا جائز نہیں ہے پڑنا جائز ہے اگر آپ کو دو چار صورتیں آتی ہیں سنہی آسین آتی ہے کوئی صورتیں آتی ہیں آپ سفر میں ٹرین میں پرین میں جہاز میں واق میں کھیتی باڑی میں کوئی بھی ڈرائنگ میں آپ بیٹھیں اور آپ کو کوئی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ رہے بغیر وضو کے تو پڑنا جائز ہے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے تو وہ کتاب کہتی ہے اگر تم مجھے بن چھوے پڑے بن اٹھائے پڑے بن دیکھے پڑے بن وضو پڑے میں ایک حرف کے بدلے میں دس نیکیاں دلواتی ہوں دس گناہ ماف کراتی ہوں دس درجے بلند کراتی ہوں اگر تم مجھے وضو کر کے ہاتھوں میں اٹھا کے پڑ میں ایک حرف کے بدلے میں پچیس نیکیاں دلواتی ہوں پچیس کو نام آف کراتی ہوں پچیس درجے بلند کراتی ہوں مجھے نفر نماز میں پڑ میں ایک حرف کے بدلے میں پچاس نیکیاں دلواتی ہوں پچاس کو نام آف کراتی ہوں پچاس درجے بلند کراتی ہوں مجھے فرض نماز میں پڑ میں ایک حرف کے بدلے میں سو نیکیاں دلواتی ہوں سو گنام آف کراتی ہوں سو درجے بلند کراتی ہوں مجھے رمزان کے مہینے میں پڑھ میں ایک حرف کے بدلے میں ایک حرف کے بدلے میں ایک لاکھ نیکیوں دلواتی ہوں ایک لاکھ گنام آف کراتی ہوں ایک لاکھ درجے بلند کراتی ہوں مجھے تو کعبے میں بیٹھ کے پڑھ میں ایک حرف کے بدلے میں سات لاکھ نیکیوں دلواتی ہوں سات لاکھ گنام آف کراتی ہوں سات لاکھ درجے بلند کراتی ہوں اگر تو مجھے کعبے میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں پڑھ میں ایک عرد کے بدلے میں ستر لاکھ نیکیاں دلواتی ہوں ستر لاکھ گناہ ماف کراتی ہوں ستر لاکھ درجے بلند کراتی ہوں مجھے دیکھ کے پڑھ ناظرہ خواہ کرواتی ہوں مجھے یاد کر ماں باپ سمجھ جنت کے دات پہنواتی ہوں میرا مانا اور مطلب سمجھ عالم دین کی دستار بدواتی ہوں میری گہرائی میں اُدھر مفسرِ قرآن کا دات پہنواتی ہوں مجھے عمل کر جنم سے آزاد کر کے جنت کا مالک بناتی ہوں نعرہِ تقبیر مقامِ قرآن انعامِ قرآن نعرہِ تقبیر وہ کتاب صرف کتاب نہیں کتاب لا جواب ہے کتاب لا جواب ہے اس لئے تو پیغمبر نے پننا تینہ دلکوسن لے کر کعبے پہ لٹکائی تھی یہ ہے کسی کے پاس اس کا جواب لاؤ ایسا کلا لاؤ ایسا کلا بمسلی فاتو بی سورت سورت دور کی بات رب نے کہایسی ایک آیت تو لگت یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے ان علماء کے حصے میں دوشی ہے یہ اسی کتاب کو پھیلا رہے ہیں یہ اسی کتاب کو پڑھا رہے ہیں یہ اسی کتاب کو حصولِ قیامت تک زندہ اور تابندہ رکھیں گے ان علماء سے محبت کیا کرو ان علماء سے بغاوت اور بھوزن رکھا کرو ان کے سفید کپڑے دیکھ کر جلنا جایا کرو ان کی اچھی ٹوپی ہیں اے موٹ سیکل دیکھ کر بھوننا جایا کرو ان علماء کا محبت والا رشتہ رکھا کرو یہ اللہ کے قرآن کے بارے سے مہت اچھا پریشان تکیزن مارکہ کوئی مولی صاحب اگر موٹ سیکل گینے ہی چاہا کار گینے تھا موت ہے موٹ سیکل گینے اللہ نے ان کو دولت نہیں دی لیکن کعبے کے رب کی قسم برکت بڑی دیا تیری ڈیڑھ لکھ تنخواہ ہوئے ڈو لکھ ڈھ لکھ سوالکھ لکھ وی تری ڈوباد کی چنیج شور ہوندے برطان ترتا جیڑا شروع وی کپی نہیں جیڑا شروع رانہ دیا خرچہ گھڑ دیتی پہیا دے تہا خرچہ ڈیر کی تے وی تُباد ادھار شروع پیسے ہوگے تنخواہ پچھو لکھے ڈیڑھ لکھے سوائے وی تُباد ادھار شروع وی تیری ڈیڑھ لکھے سوالکھے 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 برطان ترتا یہ تیرا حال ہے بھالی ما شااللہ بچے دو ہی اچھے بڑا کنٹ آپ ہمارے جب رہے تنخواہ دے لکھ بال ڈوت رہے ڈی تری ڈی باد برطان ترت مرے آٹ آ دی آواز آہ میں دو براہ موروی دی کھاو ہاں تنخواہ ڈاہزار بھالی دا ملائی کپلے چھتے جو بھی چھتی رمالتے ہیں کیوں نہ لوگا یہاں ساڑی ڈیٹھے پوری کی دیا ڈا آزار نہ رو لکھ رہے گا یہاں تو میں دو سیندہ کھڑا انہوں نے پتولات نہیں لیتی برکت نہیں لیتی یہ سڑیا نہ کرو علماء کی قدر کیا کرو علماء سے محبت کیا کرو یہ گوریا نشیر کعبے کے رب کی قسم میری اور آپ کے بقا کے سامن حدیث کا تجمہ کرو اپنی ذرا سے نہیں کہہ رہا یہ کچھ سیئے اللہ پاک فرماتے ہیں جب دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے ختم ہو گئے میں دنیا ختم کر کے قیامت پر بکر اللہ اللہ کرنے والوں کی قدر کیا کرو جب تک یہ ہے تم ہو دنیا ہے گئے تم بھی گئے اس لیے ان علماء کی خدمات کا اطراف کیا کرو پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے دو تک کے میگان میں ہیں پچھتر سالوں سے ایک نامنے ہاتھ اشرافیہ کا تب کا اور دو گاڑی پگری والے علماء کا تب کا دونوں کے کام بھی دیکھ لو دونوں کا آؤپوٹ بھی دیکھ لو دونوں کا رامٹیریر بھی دیکھ لو دونوں کا ریزلٹ بھی دیکھ لو کعبے کے رب کی قسم سو دفع پر علماء کو سنود کرو سبحان اللہ کیوں پاکستان میں پچھتر سال سے جو تمہاری نامنے ہاتھ اشرافیہ ہے نا جس میں سارے ہیں جتی چلیے مجھے گوگرون سارے بیٹھو میں کڑے کڑے دن آگی نا بیروکریٹ ہو کوئی افسر ہو کوئی ایم پی اے ہو ایم این اے ہو منسٹر ہو اڈوائزر ہو گورنر ہو چیم منسٹر ہو پرائم منسٹر ہو ہاں کوئی بھی ہو یہ سارے اشرافیہ ہمیں آپ کو کہتے ہیں شرافہ یہ خلاص ملک پہ قبضہ ان کا خزانے پہ قبضہ ان کا محکموں پہ قبضہ ان کا مقرنہ ان کے پاس انتظامیہ ان کے پاس عدلیہ ان کے پاس اسمبلیہ ان کے پاس سینٹ ان کے پاس ملکہ خزانہ ان کے پاس یہ ان کا رامہ فیلیا اور آوٹ پور دیکھنا آوٹ پور دیکھنا پاکستان جب بنا ڈالر ڈھائی روپے کا تھا ان ظالموں نے کھا تھا کہ ڈالر کو تین سو تک پہنچا پاکستان جب بنا سونے کا ریٹ کیا تھا ان ظالموں کی کریپشن کی وجہ سے تمہارا روپیہ اتنا ڈی ویلیہ ہوا کہ آج سونے کو غریب آدمی ٹچ بھی نہیں کر سکتا یہ تو تیرے ملک کی اشرافیہ کا حال ہے تیرے ملک کا کوئی روڈ دیکھنے کے لائک نہیں تیرے ملک کا کوئی ہسپتال دیکھنے کے لائک نہیں تیرے ملک کا کوئی سکول کالی یونیورسٹی دیکھنے کے لائک نہیں تیرے ملک کا کوئی محکمہ دیکھنے کے لائک نہیں تیرے ملک کے بیورو پریڈ ہر کوئی اپنے دفتر میں فیران بنا بیٹھا ہے بغیر بھائیوں کے فائل آگے نہیں چلتی اور بھائیے بھی چار لگانے پڑتے ہیں وہ بھی بھاری بھاری کیا جازم کیا گیا تصویر والے ہاں یہ تیرے ملک کا نظام اشرافیہ نے بیڑا بھر کیا آج ملک کو دیمک کی طرح چاٹ 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 کے کھا گئے اور ملک کو دیوانیہ کر کے رکھ دیا معیشت کو کمہ میں ڈال دیا لیکن اس کے مقابلے میں میں اپنی مولوی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اس کے ذمہ تم نے لگایا تھا مسجد، مدرسہ، قرآن، حدیث، فیپا، آزان، نماز، جنازہ، نکاح رب محمد کی قسم مولوی کی محنت دیکھ جب پاکستان بنا تھا گرد مسجدیں کتنی تھی آج کتنی ہیں مدرسے کتنے تھے آج کتنی ہے جہاں مسجد نہیں تھی مولوی نے بنا دی جہاں کچھی تھی مولوی نے پکی بنا دی جہاں چھوٹی تھی مولوی نے جامہ مسجد بنا دی جہاں مدرسہ نہیں تھا مولوی نے مدرسہ بنا دیا جہاں مدرسہ بنا دیا جہاں مقامی تھا مولوی نے رہائشی مدرسہ بنا دیا جہاں حفظ کا تھا مولوی نے دورہ حدیث تک اس کو پہنچا دیا جہاں دورے تک تھا مولوی نے اس کو سپیشلزم اور اس کے لیے تخصوصات تک پہنچا دیا مولوی نے دین کو بھی بڑھایا ہے مسجدیں بھی بڑھائی ہیں مدر سے بھی بڑھائے ہیں کچھوں کو پکا کیا ہے مولوی نے دین میں ترقی کی ہے تیرے سیاستدار میں ملک کا بڑھا اس لیے کہتا ہوں ان مولویوں کو عظمت کا سلوٹ کیا کرو یہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے یہ اپنے کام کے ساتھ سچے ہیں انہوں نے کام میں ترقی دکھائی ہے زلزلہ آئے بارش آئے آنڈھی آئے برہ باری ہو ایمان سے بتاؤ کبھی تم نے آزان لیٹ سنی کبھی نماز لیٹ ہوئی کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ فجر کی آزان کا ٹیم اور مولی صاحب سوئے ہوئے ہو تم برہ باری کی موسم میں دو دو کمبل لے کر دو دو رضائیاں لے کر ہیٹر چلا کر سوئے ہوئے ہوتے ہو خراتے مار رہے ہوتے ہو میرا مولوی چار بجے اٹھتا ہے پہلے تاجز پڑھتا ہے کر اللہ کی آزان کی صدا دیتا ہے اس لیے ان کی کمی کتائیاں دھوڑا نہ کرو دور بین لگا کے دور بین لاتے مور جائیں گا کمزوریاں گلے لے دور بین لاتے ظالموں اپنے کوتر دی دھی دی دی ما دی بھین دی تیو دی جرہ دی سالے دی سورے دی کہیں دی گالا آپ ہوئے کچھٹ پاتے لکھیں مولوی دی یہ جلی آپ ہوئے دول بجاتے وہ تمہاری طرح انسان نہیں وہ خدا کا پتلا نہیں اس لیے علماء سے نفرت نہ کیا کرو علماء کا بغض نہ رکھا کرو علماء سے محبت کیا کرو آخری بات تک کے بعد تو دل پل ختم کرنے چلا ہوں یہ علماء نے لکھا ہے جس کے دل میں علماء کا بغض ہو اس کی ستر سزائیں علماء نے لکھی ہیں ستر کتنی صرف دو بتا ستر سزائیں اور ان میں دو سزائیں جو انہوں نے لکھینا کہ پہلی سزا یہ ہوگی کہ جس کے دل میں کسی عالم دین کا بغض ہوگا امام کا خطیب کا عالم کا بغض ہوگا دل کے قریمی آنے دیگا پہلی سزا اور آخری سزا سترنی سزا کیا لکھی علماء نے آخری سزا یہ ہے کہ اللہ اس کو مرتے وقت کلمہ بھی پڑھنے دیتا ہے کہ ساری زندگی میرے کلمہ والے سے دشمنی کرتا رہا ہے آج میں تجھے کلمہ پڑھنے دوں اس لیے ہے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں علماء سے محبت کیا کرو ان کی خامیانہ ڈھوڈا کرو ان کی خوبیان دیکھا کرو انہیں یا کہنا یا مولین مدر سے سارے مومین باہر دوں گے انہیں دے دو چار ہو سا باگی دے تولے ہمت نہیں ہو دی تولے کو مانتے تولے والے کو کھویندہ پہ پلیندہ پہ پڑھیندہ پہ جڑے بھیجیں دو ناکساف نہیں کر سکتا دو چار سال محنت کرتے جڑے تو کو حافظ بناتے لیں صرف حافظ بناتے لیں رب محمدی قسم جنت ازامن بناتے لیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ کو بھی کہتا ہوں وہ سطح دل ہے بہت وہ سطح سہرہ کم ہے اس لیے مجھ کو تڑکنے کی تمنہ کم ہے اب جس کے جینے آئے بولے اس سے روشنی ہوں ہم نے تو دل جلا کر سرعام رہ دیا ہے تم ایسا کرنا کہ کوئی جملر کوئی ستارہ سمان رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھر کا عائش اللہ 것처럼 اللہم یا شافی المراز بیش مرزان ا 술المسلمی یا اللہماری قناہ ہم کو معاف فرمائن یا اللہماری خطاہ ان کو ترگوزر فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفیق کاملہ نصیب فرما یا اللہ جو انفات پاتھ چکے ہیں ان کی مقفرت فرما یا اللہ جو زندہ ہے ان کو سرات مستقیم پر چلا یا اللہ ہم سب کی علم آمن رزق عمر صحت کاروبار فصلوں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ اپنی سوا کسی کا محتاج نہ کر یا اللہ ہر جادو سے اٹھونے کے محفوظ فرما یا اللہ اس مسجد و دنیا پر کی تمام مساجد مدار استقلیق کے مراکستان کا ہوں وہ صوبیت قیامت تک شاب و آمات یا اللہ جن لوگوں نے مسجد کا تعامل کیا ہے یا اللہ ان کے رزق میں بے بہا برکتیں عطا یا اللہ جو کسی مجھولی کی وجہ سے نہیں تعامل کر سکے یا اللہ ان کو بھی بے بہا رزق کا تعامل اللہم آہینا سعیدہ و آمدنا شہیدہ اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تو علینا انکا انتا تواب الرحیم صل اللہ تعالیٰ علا خیر خطہی محمد و علا آبہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عطرتہ اجمال رحمت کا یا اللہ